بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے سلسلہ ہے ٹنل فارمنگ یا آف سیزن ویجیٹیبل پروڈکشن کا تو اس زمن میں میں نے آپ کو بہت پہلی تعرف بتایا پھر اس کی ٹنلز کی مختلف اقسام بتائیں پھر زمین کی تیاری پھر اس کے بعد آپ پاشی اور اس کے بعد ایک نہائیت اہم موضوع ہے کہ ٹنل کے اندر جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اگاو میں اور اس کی بڑوتری میں اور اس کی جب فروڈ فارمیشن ہوتی ہے یعنی پھل بنتا ہے ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں اگر آپ نے فرض کرے ٹماٹر لگائے ہیں یا کھیرے لگائے ہیں تو گاؤں میں کتنا اس کو درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے اور اس کا جب پھل بننے لگے رات کو کتنا ہونا چاہیے اور دن کو کتنا ہونا چاہیے اس میں میکسیمم کتنا ہونا چاہیے اور نقصان دے اگر اس کے اندر درجہ حرارت ہو تو کونس کتنے ڈگری پہ نقصان دے سردی ہوتی ہے یا جب کورا پڑتا ہے تو نقصان دے کیا چیز تو میری جان یہ ساری چیزیں ہیں خاص طور پر طلبات اور جو سٹوڈنٹس میرے یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں یا نیو کمرز اور پڑے لکھے اس میں ٹنل فارمنگ میں لوگ آ رہے ہیں یا جو لگا بھی رہے ہیں ان کے لیے میں معروضات یہ کرنا نہایت مناسب سمجھتا ہوں اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پودے کی جب اس کی اگنا ہوتا ہے اگاؤ سپراؤٹنگ سپراؤٹنگ کے وقت کم از کم ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ اندر کا وہ گیارہ ڈگری سنٹی گریٹ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ سولہ سے لے کے انہتیس ڈگری سنٹی گریٹ تک اور یعنی انہتیس سے لے انہیس سے لے کے انہیس سے لے کے انہتیس تک جو ہوتا ہے نا وہ ہے موضوع آپٹیمم اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں آپٹیمم ٹیمپریچر جو موضوع ہے لیکن زیادہ سے زیادہ وہ ہے تھرٹی فور ڈگری سنٹی گریٹ اس سے زیادہ نہیں اور یہ ہے یعنی اگاؤں کے لیے گیارہ ڈگری سنٹی گریٹ اور جو آپٹیمم ہے یعنی موضوع درجہ حرارت اس کے اگاؤں کے لیے وہ سولہ سے لے کے انہتیس ڈگری سنٹی گریٹ تک ہے اور اس طرح زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آپ اگاؤں کے وقت دیکھ لیں تو وہ چونتیس ڈگری ہے چونتیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح جب اس کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے بڑھو اتری ہو رہی ہے پودہ بڑھ رہا ہے بڑھنے کے دوران کم کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھارہ ڈگری سنٹی گریٹ ہونا چاہیے اور جو موضوع ہے آپٹیمم ہے وہ اکیس لے کے چوبیس ڈگری سنٹی گریٹ اور جو بہت زیادہ ہے زیادہ درجہ زیادہ سے زیادہ درجہ رہا ہے جو لیمٹ ہے وہ ہے 32 ڈگری جب یہ بڑھ رہا ہوتا ہے پودہ 32 ڈگری سنٹی گریٹ سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے میری جان اسی طرح جب پھل بنتا ہے جب فروٹنگ شروع ہوتی ہے فلائرنگ اور فروٹنگ اس وقت رات کو کتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے رات کو کم دس ڈگری سنٹی گریٹ ہونا چاہیے رات کو آپ ٹیمپریچر رکھیں جو بھی ٹیمپریچر فارمینگ کر رہے ہیں اندر رکھیں آپ تھرمومیٹر رکھیں اور چیک کرتے رہیں کہ دس ڈگری رات کو ہونا چاہیے دس ڈگری کم سے کم دس ڈگری اور زیادہ سے زیادہ خلق بننے کے دوران کی بات کر رہا ہوں اور چودہ سے سترہ ٹیمپریچر ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹوانٹی ڈگری سینٹی گریٹ فروٹ پروڈیکشن کے دوران اور اسی طرح جو ہے دن کو جو آتا ہے فل وہ یہ تمہیں رات کو بتایا ہے نا فل بننے کے دوران رات کے تیمپریچر اور دن کے دوران کتنا ہونا چاہیے دن کے دوران فروٹنگ کے ٹائم پہ فروٹ بننے پہ ہونا چاہیے تو اٹھارہ ڈگری کم از کم اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ ہونا چاہیے اور اپٹیمم اس کا انی سے لے کے چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر لیں کہ تیس ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ نہیں یہ فروٹ پروڈیکشن ڈیورنگ کہ ٹنل کے اندر چھے ڈگری سے کم ہو جائے تو یہ نقصان دے ہوتا ہے چھے ڈگری سے کم ہوگا تو نقصان دے ہوگا اور جب کورا پڑ رہا ہو اس سے یہ تو ایک سے کم ہو جاتا ہے تب بھی یہ کم سے کم ایک سے کم ہوتا ہے کورے کے دوران تو میری جان میں چلا جائے اگر اندر دیکھیں گے تو مائنس ٹو ہے تو یہ ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ اس پروگرام کا افتتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے بال ہوں اسے ان کی دیکھ بال کرنی چاہیے ابو دعوت سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں شکریہ